جے ایو آئی کے آزادی مارچ کی شہر اقتدار کے دروازے پر دستک درجمان نون لیگ کے بیان پر کنپیوئین پیدا ہو گئی آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا اعلان پر لیگی رانوما بھی حیران کافلوں کی قیادت کرنے والوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ایسے نقبال کہتے ہیں مرکزی جلسہ کل جمعے کے بعد ہوگا شہباز شریف بھی شرکت کریں گے پزلو رحمان کی جلسہ ملتبی ہونے کی تردید بولے سب تیشدہ پروگرام کے مطابق ہوگا یہ آزادی مارچ ہے اس میں جلسہ بھی ہے اور دھرنا بھی پرامن رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور مقاصد حاصل کریں گے عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کافلے رات بارہ بجتاک اسلام آباد پہنچ جائیں گے اگر کسی نے جلسہ موقع ہونے کی بات کی ہے تو ان کی لاج بھی رکنی ہے راشد سومرو بولے اسلام آباد پہنچ کر فیصلہ کریں گے جلسے کے لیے آج کی تاریخ مقرر تھی کوئی پہنچے نہ پہنچے ہم پہنچ گئے آج ہی جلسہ کریں گے اسفندیار بلی کی سامباد پریس کانفرنس بولے جو فیصلہ ہو جائے اس سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا جس نے آنا ہے آج ہی آئے اور تقریر کر لے جو نہیں آتا اس سے کوئی گلا نہیں رابر کمیٹی کے آخری فیصلے میں تبدیلی سے متعلق انہیں نہیں بتایا گیا پزر رحمان کی زیر قیادت آزادی مارچ گوجر خان سے اسلام آباد کی طرف رما دماغ قیبر پکتون خواہ سے بھی کافلے پہنچنے لگے جیو آئی فی کے کافلوں کی قیادت اکرم دورانی اور لطور رحمان کر رہے ہیں اسفندیار ولی کی زیر قیادت اے این پی کا کافلہ اسلام آباد پہنچ گیا امیر مقام کی سربراہی میں نون لیگ کا کافلہ کچھ دیر میں پہنچے گا ہزار اٹھویئن سے بھی نون لیگ کے کافلے کی آمر فضول الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ فلاگ مارچ پولیس ٹریفک پولیس رینجرز شریک پولیس ترجمان کا کہنا ہے فلاگ مارچ کا مقصد اسلام آباد میں امن و امان کی فضاء کو قائم رکھنا ہے ادھر اسلام آباد کی داخلی راستے کنٹینر سے بند مختلف علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس موتر یہ کوئی بنانا ریپابلک نہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا وفاقی وزر داخلہ اجاز شاہ کی پریس کانفرنس پردوس آشک ایوان نے کہا کہ فضل الرحمان کے دابوں کا حقائق سے کچھ لینا دینا نہیں وزیر کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری نیچے اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی یہ پہلی دفعہ ریل کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ بڑے دو تین ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں نون لکھ دور میں سانے لوترا پر عمران خان نے وزیر ریلوے کے صفحے کا مطالبہ کیا تھا کیا سانے تیزگان پر وزیر اعظم اب وزیر ریلوے سے اس صفحے لیں گے وزیر اعظم عمران خان سے ورلڈ بینک کے اس سادل کی ملاقات مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر بھی موجود تھے ملاقات میں کاروبار اور روزگار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر تبادلائے خیال عوام کو بہترین تعلیم صحت اور ہنر کی فراہمی پر بھی بات چیت وزیر اعظم سے گورنر سٹیٹ نے بھی ملاقات کی فشاور ہائی کو ٹیپٹ آباد بینچ کا بڑا فیصلہ جے یو آئی کے رانما مفتی کفایت اللہ کی زمانت منظور کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دے دیا مان سہرہ پولیس نے مفتی کفایت اللہ کو تھری ایم پیو کے تحت اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا لاہور آئی گوٹ نے مریم نواز کی درخواست زبانت پر فیصلہ بحفوظ کر لیا کل سنایا جائے کار لیب نے انسانی بھیاندوں پر درخواست زبانت کی مخارفت کرتی ادھر چونسویں شکر منس کے اس میں حضاب عدالت نے نواز شریف کو آٹھ نومبر کو طلب کر لیا نواز شریف کا سرویسز اسپتال میں دسمہ روز پلیٹ لٹس کی تعداد 51 ہزار تک پہنچ گئی آئی وی آئی جی کے انجیکشن کی تیراپی روک دی گئی میڈیکل بورٹ کے مطابق نواز شریف کا سٹری رائٹ سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جن پر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا وہ آج جیلوں میں ہے کسی کے پیچھے مالیا بھی کھڑا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں چیرمن نیب جاوید اقبال کا سکر میں خطاب مزید بولے کہ حکومت اور ریاست الگ الگ چیزیں ہیں ہمارا کام کسی حکومت کو عدب استحقام سے دوچار کرنا نہیں پاکستان کی جانب سے دورہ اوستیلیا کا فاتحان آغاز کرکٹ اوستیلیا ایلا ون کو ٹی ٹوینٹی ٹور میں میچ میں شکست دے دی مزبان ٹیم کے 132 رنز کا حد اف پاکستان نے چار وکٹو پر پورا کر دیا فخر زبان 43 رنز کپتان بابا رازم 34 رنز بنا کر نبایا رہے فخر زبان کا کہنے سب کھلانیوں کی اچھی تیاری ہے انہیں کریز پر ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگا دن بہتری کی طرف روان دوا ہو نیب نے گزشتہ دو سال میں کم از کم یہ ثابت ضرور کیا کہ نیب ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے یہ کوئی اپنی ذاتی تشہیر نہیں ہے یا کوئی اپنی تعریف نہیں ہے ایک پین سے لے کر ڈی جی اور چیرمن نیب تک یہ سب جب مل جاتے ہیں تو اس کمبینیشن کا نام نیب ہے یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار نے اس محنت کو مستجاب فرمایا جو کہ نیب نے بطور ایک ادارے کے دوزشتہ دو سالوں میں جو محنت کی ماضی کی طرف میں اس لئے نہیں جاتا کہ ماضی بھول جانے کے لئے نہیں ہوتا ماضی اس لئے ہوتا ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ حال میں سرزد نہ ہوں تاکہ ان کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہ کریں اور پھر اپنے حال میں جو کچھ ہم کریں وہ ماضی کی غلطیوں کی پیش نظر ان کو پیش نظر رکھ کے کریں تاکہ ایک تنہوں غلطیوں کا عیادہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ ہماری پرفارنس بہتر ہو نیب نے قضیشتہ دو سالوں میں تقریباً چھ سو سے زیادہ ریفرنسز فائل کی ٹوٹل ریفرنسز جو سو قط فائل ہو چکے ہیں ان کی تعداد بارہ سو پینتیس کے قریب ہے اور اس میں نو سو عرب روپے کی خطیر رکم انوال ہے ہم پوری طرح کوشہ ہیں کہ جلد از جلد ان مقدمات کا فیصلہ ہو اور یہ نو سو عرب کی خطیر رکم جو ہے وہ حکومت کے خزانے میں جمع کرائی جائے اور یہ جمع کرائی جانے اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہماری مالی حالت کوئی اتنی زیادہ خوبصورت اور بہتر نہیں ہے تو بنیادی بات جو میں میں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے جی جی صاحب سے کہ میں آئیوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور میں نیپ کی افسران سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن مقدمات کو ڈیل کرتے ہیں وہ وائٹ کالر کرائم ہے وائٹ کالر کرائم ہنڈر پرسنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ صرف آپ کا کام اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کی سیکنس وائز کلیکشن ہے اور اس کے بعد پراپر طریقے سے متعلقہ جو پرسیکیوٹر ہیں وہ اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو کورٹ کے سامنے ایگزیبیٹ کرا دیتے ہیں اور کیس جو ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ وہ فائنلائز ہو جاتا ہے یہ بڑے شدومت سے کہا جاتا ہے کہ نیپ نے تو مقدمات کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچا آئی نہیں گئی میرا خیال ہے کہ شاید لاجیکل اینڈ کی مجھے کو مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نیپ کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں انکوائری انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن ریفرنس میں اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیپ کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ تیس دنوں میں ہونا چاہیے لیکن میں خود پینتیس سال تقریباً دیسٹیگرنسیشن جیس سے لے کر میں کہا ہے مقام چیزہ صاحب پاکستان تک راہ کو مجھے دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نیپ کا لاجیکل اینڈ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک کمپلینٹ انکوائری میں انکوائری انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن ریفرنس میں اور پھر ریفرنس ہم عدالت میں فائل کر دیتے ہیں عدالت میں ریفرنس کو فائل کرنے کے بعد نیپ کی طرف سے یہ کیس کا لاجیکل اینڈ ہے اب اگر قانون میں تو یہ ہے کہ جی ان مقدمات کا فیصلہ